چھے پلان کام کر رہے ہیں پہلے پانچ بتایا تھا اس وقت بھی چھٹا پلان تو موجود تھا وہ چھٹا پلان ابھی بھی ہے حالانکہ اس پہ فیزیکل کام نہیں ہوا ہے تیاریاں اس کی پوری شروع ہو گئی ہیں اور ایک بڑے سنکرنائز طریقے سے یہ پلان سب اپنائے جا رہے ہیں جن کے اوپر کام کچھ پہ کام شروع ہو گیا ہے کچھ پہ آج شروع ہوا ہے کچھ پہ ابھی بھی تیاری ہیں انتظار ہے آخری ایک اپنڈ کا اور وہ اس کی شروعات ابھی حال میں ہو جائے گی اپریشنز جو ہیں جہاں پر چل رہے تھے سب سے زیادہ وہاں روکے نہیں گئے ہیں وہاں پر بھی اپریشنز ابھی بھی جاری ہیں ریپیر کے مختلف چیزوں کو لا کر ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ سب کام ابھی بھی چل رہا ہے اور اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے ہر اپشن کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے میں یہ آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ جو ہمارے اکتالیس بھائی ہیں اندر ان کے لیے آخر میں سب کچھ تیاری جو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے سب سے پلان نمبر ایک جو انہیچ آئی ڈی سی ایل کا کام چل رہا ہے سل کی آرہا ہے انڈ پے ٹانل کے وہاں پر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوگر جو تھا وہ مشین اندر پھس گئی تھی اس کے بلیڈز کچھ پوڑ گئے تھے تو ان کو مینول کٹنگ کر کے نکالنا تھا اس کے لیے ایکوپنڈ کو باہر سے آنا تھا خوشی ہے میں مجھے بتانے میں کہ ائر فورس کے ذریعے اور انڈیگو کے چارٹر فریڈ کے ذریعے میگنا روڈ کٹر لیزر کٹر اور ڈی آ ڈیوں نے اپنا پلازما کٹر یہ تینوں چیزیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں اس کے بعد جو پائپ جو سیگمنٹ بن چکا تھا سینتالیس میٹر کا اس کے اندر سے نکالنا تھا ہمیں یہ ٹوٹا ہوا آگر جو تھا جو بروکن آگر تھا وہ تقریباً اب چونتیس میٹر پیچھے کھینچ لیا گیا ہے اپروکسمنٹلی تیرہ میٹر اور باقی ہے اس کو الگ الگ کٹ کے نکالا جا رہا ہے تو ابھی تیرہ میٹر ابھی باقی ہے امید کرتے ہیں کہ آج رات تک یہ تیرہ میٹر بھی باہر نکل جائے گا اس کے بعد یہ سینتالیس میٹر جو بنا ہوا ہے اس کے ذریعے آگے مینول کلیرنس جو ہے اس کا کام شروع ہوگا آرمی کے انجینئرز کی مدد کے ساتھ باقی این ایچ ڈی آئی سی ایل کی جو لوگ ہیں آئی ڈی سی ایل کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورڈ کے طور پر یہ آگے اس کے اندر بڑھایا جائے گا اور اس لیے جو سپیڈ ہمیں پہلے جیسے میں نے بتایا چار سے پانچ میٹر پر آور مل رہی تھی وہ سپیڈ شاید آپ کو نہ ملے مگر تب ہی بھی یہ فیل سیف طریقہ ہے آلڈی سینتالیس منٹ کی ہمیں سینتالیس میٹر کی ہمیں کامیابی مل گئی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کریں اور پندرہ میٹر جو باقی ہے اس کو شاید ہم آسانی آسانی تو نہیں مگر کافی کوارڈینیشن کے ساتھ ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں مگر ہاتھ سے ڈلنگ کر کے اس کو نکالا جائے گا اس کو بنایا جائے گا اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ اس سے پہلے سے کافی کم ہوگی ساتھ میں جو ایریا جہاں پر ورک فورس کام کر رہی ہے یہاں پر رین فورسمنٹ کرنے کے لیے اوپر ٹنل کے اوپر فالس جو ریبز ہیں ان کو لگایا ہے تاکہ اور کبھی تھرثراہٹ کے ساتھ اتنے جو وائیبریشن ہو رہے ہیں اس علاقے میں کام کرنے کے وجہ سے انس کے وجہ سے کوئی بادہ نہ آ جائے پلان دو پلان دو اب اپنایا گیا ہے کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سترج جل ویدیوت نگم لیمیٹڈ کا جو کی جو ڈرلنگ مشین تھی وہ وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کو بی آرےوں کے روڈ کے ذریعے اوپر لے جایا جا رہا تھا وہ وہاں پہنچ گئی تھی سیٹنگ بنی ہوئی تھی اس کے لیے پلنٹ اور اس کے پر اس کو بٹھایا گیا تھا آج یہ کام جو ہے تقریباً بارہ بجے آج دن میں اس کے ڈرلنگ کا کام شروع ہو گیا ہے اس کو تقریباً چھاسی میٹر ڈرل کرنا ہے ورٹیکلی ورٹیکل ڈرلنگ میں آپ ساتھ ساتھ جاتے ہیں نیچے تو اتنی زیادہ اتنا زیادہ زور شاید نہیں مگر تب بھی جیولوجیکل اوبسٹیکلز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس علاقے کی سٹڈی کی گئی ہے پروف کیا گیا ہے کہ شاید وہ جیولوجیکل اوبسٹیکلز ایکیو فرز جو راستے میں ہیں وہ شاید نہ ہو ابھی تک پندرہ میٹر ڈرلنگ ہو چکی ہے اس ذریعے چھاسی میٹر جانا ہے پندرہ میٹر تقریباً ہو گئی ہے ڈرلنگ اور اس کو چیک کیا جا رہا ہے کتنی سٹیبلیٹی ہے اس کے بعد یہ جو ذریعہ اگر سکسیسول بلکل کامیاب رہا چھاسی میٹر تک پہنچنے میں تو آخر میں جا کر ٹینل کا کرسٹ بھی ملے گا اس کرسٹ کو بھی توڑنا پڑے گا اور اندر چھید کر کے اور پھر اس ذریعے چھاسی میٹر جو ہے وہ بکٹ کے طریقے سے نکالنا پڑے گا ہر انڈیویجول ورکر کو اس کی قابلیت انڈی آر ایف میں ہمارے بہت ہے انہوں نے بہت ٹریننگ کی ہوئی ہے انڈی آر ایف والے جانتے ہیں اس کے بارے میں پورا تو وہ اس کو اس طریقے کے اندر بہت مدد دیں گے جو پلان ہمارا پلان تھری تھا پرپنڈکولر ایک سو ستر میٹر کا جانے کا جس کے لیے پانی کا بندوبست کیا گیا تھا وہ پلان ابھی تک اپنایا نہیں گیا ہے کیونکہ حالا کے تیاری ہو گئی ہے پوری سائٹ کے تیاری ہو گئی ہے مگر جو ایک اپن پہنچنا ہے وہاں پر ابھی بھی راستے میں وہ کچھ حد تک ابھی بھی فسا ہوا ہے فسا تو نہیں ہے مگر دھیرے چل رہا ہے اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا دوسری گاڑی پر کیونکہ یہ بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اس اس سڑک پہ آسانی کے ساتھ آ نہیں سکیں تو دوسری گاڑی لانی پڑی اس کے اوپر لوٹ کرنا پڑا اب یہ امید کرتے ہیں کہ آج رات کو یا کل صبح تک بھی یہ والا ایک اپنٹ پہنچ جائے گا تو سائیڈویس ڈرلنگ جو ہے جو ایک سو ستر میٹر کا فاصلہ کور کرے گی وہ تب شنی ہو ایک اور ورٹیکل ڈرلنگ پلان فور جو ہے پلان چار ایک اور ورٹیکل ڈرلنگ ہے جو او ان جی سی کر رہی ہے اپنی مشین کے ذریعے یہ تقریباً دو فیٹ کی ٹوینٹی فور انچز کی ڈرلنگ ہوگی ورٹیکل ڈرلنگ برکوٹ یہ اس طرف تھی جو ہمارے ٹنل کے اس انڈ کے پاس تھی یہ برکوٹ کے انڈ کے طرف ہو رہی ہوگی اور اس کے لیے جو رگ ہے وہ تقریباً ابھی پانچ سے چھے گھنٹے دور ہے اس سائیڈ سے ابھی بھی دیرے دیرے آ رہا ہے وہاں پر بہت بڑا بڑا ایک اپنٹ ہے یہ روڈ کی تیاری اس کے لیے کی جاری ہے پانچ کلومیٹر کی روڈ چاہیے اس کے لیے اوپر تک لے جانے کے لیے صحیح الائنمنٹ کے ساتھ کیونکہ ایک اپنٹ بھاری ہے تو وہ روڈ ابھی بھی اس کا تقریباً ایک کلومیٹر سے زیادہ وہ روڈ بن چکی ہے اور بی آروں جو ہے اس کے لیے پورا پروگریس کر رہی ہے جلس جلس اس روڈ کو بنانے کے لیے یہ ایک آلٹرنیٹیو رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرپنڈکولا والا اور یہ جو برکوٹ کے طرف جو ورٹرکل ڈرل ہے یہ دونوں جو ہے آلٹرنیٹیو رہیں گے بیک اپ کے طور پر رہیں گے ہمارے پاس اور پلان فائیو ہے برکوٹ کے طرف سے جو ٹینل کی اوپننگ ہے وہاں سے بلاسٹ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے چار سو تیراسی میٹر کا جو حصہ ہے اس کو اس کے اندر سے سرنگ بنانا ہے تو پانچوں بلاسٹ وہاں پر آج صبح کیا گیا ہے بلاسٹ کے بعد دس گیارہ میٹر کا ٹوٹل علاقہ جو ہے وہ پینٹریٹ ہو گیا ہے اس میں ریبنگ کر رہے ہیں تاکہ اس کو سٹیبلائز کریں جب تک ریبنگ ہو کر سٹیبلائز نہیں ہوگا تب تک آگے بڑھنا جو ہے وہ خطرے میں سے پیش آتا ہے اور آخری جو ہے پلان چھے وہ پہلے سے ہی پلان بنا ہوا ہے ابھی اپنایا نہیں گیا تھا کیونکہ یہ بھی اسی طرف سے ہمارے طرف ادھے اسی طرف سرکورٹ کے طرف سے جو ہے یہ اندر بڑھے گا جب اگر کسی حالت میں یہ جو آگر کا راستہ بنا ہے ہمارا سنتالیس میٹر کا جو باسٹ میٹر تک جانا ہے یہ اگر کسی حالت میں بلکل ہی فیل ہو گیا اگر تو ایک اور آلٹرنیٹیو ہے ڈریفٹ کا طریقہ جس کے لیے فیبریکیشن ہو رہا ہے سمان بن رہا ہے آزاد پہ پہنچ گئے ہیں وہ اس طریقے کو اپنائیں گے سائیڈ کے ٹنل کے سائیڈ کو کھنوچ کر اور سکریپ سکریپنگ کر کے ڈریفٹ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کے جو فریم ہیں وہ فریم بن چکے ہیں تقریباً تیس فریم بن چکے ہیں اس فریموں کے ذریعے وہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے یہ بھی ایک سٹریٹلی دھیرے طریقہ ہے مگر کافی فیل سیف طریقہ ہے مگر سب سے اچھا طریقہ جو ابھی تک ہمارے پاس ہے وہ پلان ون ہے پلان ون میں میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں وہی کہ جب آگر باہر نکل آئے گا پورا مینولی اندر بھیج کر اور آگر کا پاور استعمال کر کے آٹھ سو میلی میٹر پائپ اب اندر دھکے لیں گے اگر وہ نہیں ہوتے تو سیون ہنڈڈ میٹر میلی میٹر کے پائپ دھکے لیں گے وہ پائپ لائن جو سلیو بن رہی ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی اور جو آندر جو کھدائی ہے وہ مینولی ہوگی تو پندرہ میٹر تقریباً وہ مینولی کھدائی ہوگی اور یہ پشنگ جو کرے گا آگر کا کام ہوگا اس کو پش کر کے اور پائپ سکو لگانا یہ ایک تقریباً فیل سیف طریقہ ہے مگر ساتھ میں سیکنڈ آلٹرنڈرز جو اچھا طریقہ ہے وہ اوپر سے جو آہ ڈرلنگ شروع ہو گئی ہے جو اس اس جے وینل نے شروع کر دی ہے وہ یہ اس کا ٹوٹل ون پوائنٹ ٹو میٹر کا بور ہے اور پندرہ میٹر تک یہ پہنچ چکی ہے آہ باقی آہ میڈیا سے میں بندی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تک بہت اچھا اس میں رویہ رہا ہے یہ پورے دیش کو آشواصن دینے میں کانفیڈنس بڑھانے میں یہ کانفیڈنس بنائی رکھنی ہے کیونکہ دیش کا کہ ہر ایجنسی جو کام کر سکتی ہے یہاں پر جس کے پاس اس کا سادن ہے کام کرنے کا وہ کام کر رہی ہے موسیقی موسیقی